بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریت سے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیحی نہ بگاڑو یہ بھی کمال اصول ہے آپ نے آج تک کسی شیحی خور کو باعزت نہیں دیکھا ہوگا ہم عزت بڑھانے کے لیے شیخی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گمہ پیٹھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گداغروں کا پیچھا نہ کیا کرو ہم میں سے بے شمار لوگ فقیر کو دس بیس روپے دے کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ واقع حقدار تھا یا نہیں یہ عادت ہمیں شکی بھی بنا دیتی ہے اور یہ صدقے اور حیرات سے بھی دور کر دیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو یہ عادت ہماری شہسیت میں کشش پیدا کرتی ہے آپ کو مہمان نوازوں میں ہمیشہ مقناطی سی کشش ملے گی آپ اس چیز کو آزما کر دیکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گربت میں سبر کیا کرو یہ فرمان بھی کتنا شاندار فرمان ہے سبر بہت بڑی دولت ہے یہ دولت کبھی کسی انسان کو گریب نہیں رہنے دیتی آپ سابر ہو جائیں آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے آپ یہ بھی آزما کر دیکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو اچھائی نیکی ہوتی ہے اور نیکی میں دوسروں کا ساتھ دینے والے بھی جلد نیک ہو جاتے ہیں آپ صرف نیک لوگوں کے معاون بن جائیں آپ نیکوں سے بھی آگے نکل جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی خامیوں پر گور کیا کرو اور توبہ کیا کرو تحقیق بتاتی ہے ہم اگر اپنی کسی ایک خامی پر قابو پالے تو ہم میں دس خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں آپ یہ چیز آزما کر دیکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو یہ بھی آپ آزما کر دیکھ سکتے ہیں یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو ہمارا تجربہ ہے ہم دوسرے پرندے کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں ہمیں جو مل جائے ہم اگر اسے انجائے کرنا سیکھ لے تو یہ دنیا جنت بن جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو زیادہ نیند یاداشت کو کمزور کر دیتی ہے اور یہ بھی تب بھی لحاظ سے درست ہے نیند موت کی پچھلی اسٹیج ہے یہ بڑھ جائے تو ہمارے برین سیل مرنے لگتے ہیں چنانچہ سات گھنٹے سے کم اور آٹھ گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں لینی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ کم مز کم سو بار استقفار کیا کرو یہ عادت بھی عبادت ہے آپ کر کے دیکھیں آپ کو نتائج حیران کر دیں گے